السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ کی ازداد سے آپ اچھے ہوں گے کون سے فقیر کو بھیگ دینا جائز ہے اور کون سے فقیر کو بھیگ دینا جائز نہیں ہے دیکھئے فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی فتاوہ فیض الرسول جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو پانچ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مانگنے والوں کی تین کیٹگری ہیں یعنی تین طرح کے فقیر ہوتے ہیں مانگنے والے جو مانگتے ہیں ایک تو وہ فقیر ہوتے ہیں جو قوم کے فقیر ہیں جوگی ہیں سادھو ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مالدار ہیں لیکن قوم کے فقیر ہیں انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنا رکھا مانگنے کا اور ان سے کوئی کہے تو کہ ہم تو قوم ہی کے فقیر ہیں تو ہم نہیں مانگیں گے تو کون مانگے گا ایسے لوگ جو مالدار ہیں لیکن قوم کے فقیر ہونے کی بنیاد پر مانگتے ہیں ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں بلکہ حرام ہے ایک دوسرے فرماتے ہیں فقیہ ملک کہ دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فقیر تو ہیں واقعی یعنی اتنا مال ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ مالک نصار ہو جائیں لیکن طاقت رکھتے ہیں ہٹے گھٹے ہیں موٹے تازے ہیں کما کے کھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو تھالی میں رکھا رکھا ہے مل جائے تو اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے تو اگر ہٹے گھٹے ہیں کما سکتے ہیں اس کے بعد وجود بھی نہیں کما رہے ہیں پھری کی کھانے کی عادت پڑ گئی ہے تو ایسے فقیروں کو دینا بھی ناجائز و حرام ہے تیسرا فرماتے ہیں تیسرے ایسے کہ جو واقعی فقیر ہیں جو نہ کما سکتے ہیں اور بہت زیادہ لاغر ہیں کمزور ہیں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں یا کما تو سکتے ہیں لیکن اتنا نہیں کما سکتے کہ گھر کا سارا خرچہ چل سکے تو ایسے لوگوں کو دینا یہ جائز ہے تو اب ہمیں مسئلے کا یہ خلاصہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو واقعی فقیر ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کما بھی نہیں سکتے ایسے لوگوں کو دیا جائے اور جو لوگ مالدار ہیں یا مالدار نہیں ہیں لیکن کما سکتے ہیں ایسے لوگوں کو ہرگز ہرگز نہ دیا جائے وہ گناہ کر رہے ہیں اور آپ اس گناہ دار کی مدد کر رہے ہیں تو گناہ پر مدد کر رہے ہیں تو آپ بھی گناہ دار ہوں گے تو یہ دیکھ لیں کہ جو بھی مانگنے والا آپ کے سامنے ہے اگر وہ واقعی فقیر ہے اس کو حاجت ہے تو پھر دیجئے وہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ نے آپ کما کے کھا سکتا ہے لیکن پھر ہی کی حاجت پڑ گئی ہے ایسے کو بالکل نہ دیں تاکہ اس کو نصیحت لگے اور وہ یہ کام چھوڑ کے خود محنت کر کے کمائے اور خود کھائے اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل نظم وعطوب الی وما علینا اللہ البلاغ